موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ پروگرام قال اللہ کے ذریعے سورة الانعام کا چوتھ رکو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفع اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتى اذا جاءتهم الساعة بغتتا قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرتنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الاساء ما يزرون وما الحياة الدنيا الا لعب ولهم ولدار الاخرة خير للذین يتقون افلا تعقلون قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واؤدوا حتى اتاهم نسرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل آية ولكن اكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحي الا امم امثالكم ما فرتنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتدكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيکشف ما تدعون الیه انشاء وتنسون ما تشركون سورة الانعام کا چوتھا رکو اس میں گیارہ آیتیں ہیں آیت نمبر اکتیس سے لے کر آیت نمبر اکتالیس تک ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملنے کو جھٹلایا یہاں تک کہ جب اچانک قیامت ان پر آ پہنچے گی تو اس وقت کہ اٹھیں گے ہائے افسوس ہماری اس کو تاہی پر جو ہم نے قیامت کے متعلق کی ہے اس وقت ان کی حالت یہ ہوگی کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے اللہ خبردار خوب سن لو سا اما یزیرون برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے ومل حیات الدنیا اور دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے الا لعبون ولو سوائے کھیل تماشے کے ولد دار الاخرہ اور آخرت کا گھر خیرن کہیں زیادہ بہتر ہے لِلَّذِينَ يَتَّقُون ان لوگوں کے لئے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اَفَلَا تَعْقِلُون کیا تم سمجھتے نہیں قَدْ نَعْلَمُ یقیناً ہمیں پتا ہے اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُون بے شک آپ کو غمگین کرتی ہیں الَّذِي وہ باتیں يَقُولُون جو یہ لوگ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ کیونکہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ لیکن یہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو آیتوں کا انکار کرتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ یقیناً آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی جھٹلایا گیا فَصَبَرُوا چنانچہ انہوں نے سبر کیا عَلَا مَا كُذِّبُوا وَعُوذُوا جیسا ان پر جیسا ان کو جھٹلایا گیا اور ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں اس پر انہوں نے سبر کیا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچیں وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَعِ الْمُرْسَلِينَ اور آپ کے پاس تو پیغمبروں کے کچھ واقعات بھی آپ پہنچے ہیں وَإِنْ كَانَ كَبُرْ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ اور اگر آپ آپ پر بھاری معلوم ہوتا ہو ان کا مو موڑے رہنا فَإِنِ اسْتَطَعْتَا اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ اَوْ سُلَّمَنْ فِي السَّمَاءِ پھر اگر آپ کر سکیں کہ ڈھونڈ کر لائیں ان کے لئے زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑی فَتَأْتِيَهُمْ بِآَيَا پھر آپ ان کے پاس کوئی موجزہ لاکر دکھا دیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمْعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَتُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ لہٰذا آپ نادانوں میں ہرگس شامل نہ ہو اِنَّمَا يَسْتَجِيبُوا بَاد تو صرف وہی لوگ مانتے ہیں الَّذِينَ يَسْمَعُونَ جو سنتے ہیں وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ اور جہاں تک معاملہ ہے مردوں کا ان کو تو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کریں گے سُمَّ اِلَيْهِ اُرْجَعُونَ پھر اسی کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا وَقَالُوا اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّ کیوں نہ اتاری گئی ان پر نشانی ان کے پروردگار کی طرف سے قُلْ اے نبی آپ کہہ دیجئے اِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آَيَةً اللَّهَ تَاللہ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی اتار دے وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے وَمَا مِنْ دَابْبَتٍ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں جتنے بھی جانور چلتے ہیں وَلَا تَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيِهِ اور جتنے بھی پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں اِلَّا أُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ وہ تمہاری طرح مخلوق ہیں وہ تمہاری طرح گروہ ہیں اُمَمٌ گروہ ہیں مخلوق ہیں امثالکم تمہاری طرح مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْشَيْءِ ہم نے کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے ثُمَّ اِلَا رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ پھر ان کو ان کے پروردگار کی طرف جمع کر کے لے جایا جائے گا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَایَتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا سُمُّوا بُقْمُن وہ بہرے ہیں وَبُقْمُن اور گونگے ہیں فِي الظُّلُمَات اندھیروں میں ہیں ان تینوں الفاظ کا الگ الگ ترجمہ کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں فِي الظُّلُمَات اندھیروں میں ہیں اور دوسرا ترجمہ اس کا یوں کیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اندیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں مَنْ يَشَئِ اللَّهُ يُزْلِلْهُ اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے وَمَنْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمُ اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لا کھڑا کر دیتا ہے قُلْ اَرْعَيْتَكُمْ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بھلا بتاؤ تو صحیح اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آجائے اَوْ اَتَتْكُمْ السَّاعَةِ یَا تم پر قیامت آکھڑی ہو اَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم پکاروگے اِنْ كُنْ تُمْ صادقین اگر واقعتاً تم سچے ہو بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُونَا بلکہ تم اسی کو پکاروگے فَيَكْشِفُو پھر وہ دور کر دے گا مَا اس تکلیف کو پریشانی کو تَدْعُونَا اِلَيْهِ جس کے لیے تم پکار رہے تھے اِنْ شَاءَا اگر وہ چاہے گا اگر وہ چاہے گا تو اس پریشانی کو دور کر دے گا جس کے لیے تم پکار رہے تھے وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اور تم بھول جاؤگے ان کو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اس رکو میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون ارشاد فرمایا ہے اس میں کئی باتیں ذکر کی گئی ہیں جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی آخرت کے اعتبار سے تباہی اور نقصان کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی آخرت میں حسرتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ آج اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں اللہ کے انبیاء کو جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم کو جھٹلا رہے ہیں اور ان کو کوئی پروہ نہیں ہوتی اور حق بات کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کی وحی اللہ کی کتاب اللہ کے نبی کے خلاف ترہ ترہ کے ان کے دعوے اور ترہ ترہ کے ان کے جھٹلانے کے طریقے چل رہے ہیں جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس وقت یہ سارے کے سارے دعوے ان کے ختم ہو جائیں گے اور جو ان کا جھٹلانا ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کریں گے اور ان کے لئے سوائے حسرت کے کچھ باقی نہ رہے گا اور دنیا میں جو یہ آخرت کے متعلق قیامت کے متعلق کو تاہی کر رہے تھے اس کو جھٹلا رہے تھے اس کا مزاق اڑا رہے تھے اس پر ان کے لئے پچتاوے کے سوائے اور کچھ باقی نہ ہوگا اور یہ افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نبی کی بات مان لیتے آخرت پر ایمان لے آتے اس کی تیاری کر لیتے کبھی ان کو اب اس عذاب سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا بلکہ انہوں نے دنیا میں انبیاء کو جھٹلایا اللہ کی وحی کو جھٹلایا آخرت کو جھٹلایا اور ترہ ترہ کی کفر اور گناہوں میں مبتلا ہوئے تو قیامت کے دن ان گناہوں کا ان نافرمانیوں کا اور اپنے کفر کا بوجھ اپنی کمر پر اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو متعلق فرمایا کہ برا بوجھ ہے جو یہ اپنے اوپر لادے ہوئے ہوں گے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے یہ حقیقت میں مشرقین کے اس جملے کا جواب ہے جو ماقبل آیت نمبر انتیس میں ہے انہوں نے کہا تھا انہی اللہ حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوتین کہ ہمارے لئے تو بس دنیاوی زندگی سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کے جواب دیا ہے کہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو بس ایک کھیل تماشا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارتے ہیں اور دنیا کی عائش و عشرت کو اپنی زندگی کے مقصد قرار دیتے ہیں اور نافرمانی والی زندگی گزارتے ہیں جب وہ آخرت کی طرح منتقل ہو جائیں گے تو تب انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا کی عائش و عشرت اور اس کی لذتیں یہ تو ایک کھیل تماشا تھا اور ہم نے خامخہ اس دنیاوی عائش و عشرت کی وجہ سے اپنی آخرت جو عظیم زندگی ہے اور عظیم نعمتوں والی زندگی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ خامخہ ہم نے تباہ کر دی آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والا گھر ہے اور وہ عمدگی کے اعتبار سے بھی بڑا عمدہ ہے دنیاوی تمام نعمتوں کے مقابلے میں اس کی نعمتیں بھی عمدہ ہیں اور پائداری کے اعتبار سے بھی وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے تو وہ دنیا کے مقابلے میں بہترین ہے لیکن وہ ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو دنیا میں تقوی والی زندگی گزارتے ہیں پریزگاری والی زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو اللہ تعالیٰ کی وحی کو سامنے رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں ان کے لئے آخرت کا عظیم عظیم گھر تیار کیا گیا ہے ان دونوں آیتوں کے مجموعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیاوی زندگی یہ ایک لحاظ سے تو کھیل تماشا ہے جبکہ آدمی دنیاوی زندگی اس کی عش و عشرت کو اپنی زندگی کے مقصد قرار دے آخرت سے غافل ہو جائے اللہ تعالیٰ کے احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کر دے تب تو یہ دنیاوی زندگی یہ ایک کھیل تماشا ہے اور یہ سوائے نقصان کے اور خسارے کے کچھ نہیں ہے جس کا اندازہ اس غافل انسان کو اور اس کافر انسان کو دنیا سے گزر جانے کے بعد ہوگا لیکن اگر دنیاوی زندگی وہ تقوی کے ساتھ گزار لی جائے اللہ تعالیٰ کے احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کی روشنی میں گزار لی جائے تو پھر یہ دنیاوی زندگی عظیم دولت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ایسی سعادت ہے ایسی عظیم دولت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کی دنیا کی زندگی بھی آلہ اندہ ہو جاتی ہے چین سکون راحت عزت والی ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی اس کی آلہ اور اندہ ہو جاتی ہے تو یہ جو قرآن کریم کی آیات میں دنیا کی مضمت آئی ہے اسی طرح سے احادیث میں دنیا کی جو مضمت آئی ہے حضرات علماء نے فرمایا اس سے مراد دنیاوی زندگی کی وہ گھڑیاں ہیں وہ سعاتیں ہیں وہ لمحات ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں گزر جائیں اللہ تعالیٰ سے غفلت میں گزر جائیں وہ انسان کے واسطے حسرت کا باعث ہیں وہ انسان کے لئے خسارے کا باعث ہیں لیکن اگر یہی دنیاوی زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جائے زندگی کے یقیمتی لمحات اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری میں گزر جائیں آخرت کی تیاری میں گزر جائیں تو یہ عظیم دولت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیاوی زندگی اور اس کے لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کو گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعونہ وملعونم ما فیہا دنیا ملعون ہے یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے اِلَّا ذِكْرَ اللَّهُ وَمَا وَالَاهُ اَوْ عَالِمٌ اَوْ مُتَعَلِّمٌ سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور جو اس کی قریب کی چیز ہے اور یا پھر عالم یا پھر طالب علم کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہیں اور باقی ان چار چیزوں کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اور جو اس کے قریب ہیں یعنی دیگر عبادتیں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں اور اللہ کی یاد کے ساتھ جو انسان کی اعمال ہیں اور اس کی مصروفیات ہے اگر وہ اللہ کی یاد کے ساتھ چل رہی ہوں اسی طرح سے علم دین جو اللہ کی رضا مندی کا سبب ہے اس کے حاصل کرنے میں انسان اپنا وقت خرچ کرے یا اس کے سکھانے میں وقت خرچ کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمدہ ہے اعلیٰ ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے حضرات علماء نے فرمایا کہ عالم اور طالب علم یہ بھی چونکے اللہ تعالیٰ کی یاد کی ایک شکل ہے تو یہ بھی ذکر اللہ کے تحت داخل ہے تو حاصل یہ نکلا کہ دنیا کی وہ چیز وہ اعمال جو اللہ کی یاد کے ساتھ چل رہے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہیں اور زندگی کی وہ لمحات وہ عمدہ ہیں قیمتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ انسان کو آخرت کی دائمی نعمتوں کی طرف لے جانے والے ہیں یہاں تک کہ انسان جو دنیاوی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ کاروبار کرتا ہے اپنے لیے رزق کماتا ہے اگر اس میں انسان اس بات کا عظم کر لے کہ میں حلال کماؤں گا کیونکہ میرے رب نے مجھے حلال کی اجازت دی ہے حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے تو اس لیے میں رزق کے کمانے میں اس بات کا احتمام کروں گا کہ وہ حلال رزق ہو حرام نہ ہو اس میں دھوکہ نہ ہو اس میں رشوت نہ ہو اس میں جھوٹ نہ ہو کیونکہ میں رب نے اس سے منع کیا ہے اگر آدمی اس احتیاط کے ساتھ اگر وہ رزق حلال وہ کماتا ہے اپنے لیے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال کماتا ہے تو اپنے اس کاروبار میں اپنی اس ملازمت میں اپنے لیے اس مال کمانے میں بھی یہ اللہ تعالی کی اتعاد کرنے والا شمار ہوگا شنانچہ حضرات علماء نے فرمایا کُلُّ مُطِعٍ لِلَّهِ فَهُوَ ذَاكِرُ ہر وہ آدمی جو اللہ کی اتعاد میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے تو اس طرح سے مومن اگر اپنے اپنا اوقات عبادتوں میں گزارتا ہے تب بھی وہ اللہ کی رحمت میں ہے اور اگر وہ بظاہر مال کمانے میں لگا ہوا ہے لیکن وہاں اگر وہ جائز ناجائز حلال حرام کی وہ احتیاط میں لگا ہوا ہے اس کے فرق کرنے میں لگا ہوا ہے حرام سے بچ رہا ہے حلال کی طرف جا رہا ہے تو بظاہر یہ دنیاوی کام کاج اس کے لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شمار ہو جائے گا اور وہ انسان اللہ کی رحمت میں آ جائے گا تو اب دنیاوی زندگی یہ انسان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ہے اس کے ذریعے سے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی عظیم دولت حاصل کر سکتا ہے اور اگر اس کو یہ اپنی غفلت میں اگر گزار لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر آخرت سے غافل ہو کر گزار دیتا ہے تو یہ اس کے واسطے نقصان کا سودا ہے اب ہر وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے اقل سمجھ بوجتا کی ہے وہ خود فیصلہ کر لے کہ اسے اپنی دنیاوی زندگی کے علمہات کن کاموں میں خرچ کرنے چاہیں تو شریعت بھی اس سے یہ کہتی ہے اور اسی طرح سے انسانی اقل بھی اس کو یہی فیصلہ دے گی یہی مشورہ دے گی کہ تمہیں اپنی زندگی کے علمہات ان کاموں میں خرچ کرنے چاہیے جو تمہیں اپنے رب کے قریب کریں تمہیں اپنے رب کی رضا مندی کے قریب کریں اور اس کے ذریعے سے تم اپنی دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور کامیابیوں اور عزتیں حاصل کر لو آیت نمبر تین تیس اور آیت نمبر چونتیس ان دونوں آیتوں کا مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ نبی ہمیں معلوم ہے کہ جو کافر لوگ باتیں بنا رہے ہیں آپ کے خلاف آپ کے سامنے ترہ ترہ کے بحثوں باسے کرتے ہیں اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف اس وقت سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں آپ کی شفقت اپنی تمام عمد پر تھی آپ چاہتے تھے کہ یہ تمام کے تمام کفار یہ حق بعد تسلیم کر لیں اسلام قبول کر لیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے یہ جہنم سے بچ جائیں لیکن جب وہ آگے سے انکار کیے کرتے تھے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی اور یہ تکلیف محض اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جھٹلاتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ یہ تھی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ کہ محض اس وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں بلکہ آپ کو تکلیف اس وجہ سے تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے شنانچہ ابو جہل اور اس جیسے اور کفار باقاعدہ احتراف کر چکے تھے کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین سمجھتے ہیں لیکن آپ جو آیتیں ہمارے سامنے پڑھتے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جہنم کے مستحق ٹھیرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے واسطے فرمایا کہ نبی یہ صرف آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر رسول آئے ہیں ان کی امتوں نے اسی طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ ان کے پیغام کو جھٹلایا ان پر نازل ہونے والی وحی کو جھٹلایا اور ایک وقت تک ایسا ہوتا رہا ہمیشہ کے لیے ایسا نہ ہوا پھر ان انبیاء کو تکلیفیں بھی پہنچائی گئیں ان کو جھٹلایا بھی گیا لیکن وہ صبر و استقامت کے پہاڑ بنے رہے اللہ تعالیٰ کی دعوت اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے رہے اور قوم کی طرف سے پہنچانے والی تکلیفوں پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اپنے رسولوں کی مدد فرمائی ان کو غالب کیا اور جو ان کے مدد مقابل کفار تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے مغلوب فرما دیا تو اسی طرح سے انبی آپ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچائیں اور اس پر کفار کی طرف سے جو جھٹلانا ہے اور ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچانا ہے انبی آپ اس پر صبر کریں جیسے ماں قبل انبیاء نے صبر کیا تھا تو یہ معاملہ ہمیشہ کیلئے نہیں ہوگا ایک وقت سے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے جیسے آپ سے ماں قبل انبیاء علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ایک دن سے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پیرونکاروں کو اور آپ کے دین کو ان سب پر غالب فرما دیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي کہ میں اور میرے بھیجے ہوئے پیغمبر یہ ضرور غالب آ کر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وَلَأَمُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی وعدے کو پورا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا جیسے کہ مقبل انبیاء کے بعض قصے اے نبی آپ کے سامنے آئے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے تو اسی طرح سے اے نبی آپ کے ساتھ اور آپ کے پیروگاروں کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا کہ انجام کے تبار سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے متبعین کو غالب فرمائیں گے اگلی آیت ہے آیت نمبر پینتیس اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت کی وجہ سے جو بعض اوقات آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کفار کی طرف سے جھٹلا نہ پایا جاتا تھا تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں اور ترہ ترہ کے مو مانگے مواجزات کا مطالبہ ہوتا تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مواجزات عطا فرمائے اور ان تمام مواجزات میں سب سے بڑھ کر خود قرآن کریم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا فسی و بلیغ قرآن ایسا فسی و بلیغ کلام نازل ہونے لگا جس کے سامنے عرب کے تمام شعراء تمام عدیبوں نے گھٹنے ٹیک دیئے اور اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے اور قرآن نے ان کو باقیدہ چیلنج دیا کہ اس جیسی کتاب بنا کے پیش کر دو پھر اور چیلنج کو آسان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو تم اس جیسی دس صورتیں اپنی طرف سے گڑھ کے لیا پھر سورہ بخرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو اور زیادہ آسان فرما دیا کہ اگر تم ہمارے نبی پر جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو کہ نعوذ باللہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام گڑھ لیا ہے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو تم بھی ان کی طرح عرب ہو تم بھی ان کی طرح انسان ہو تو تم سب مل کر اس جیسی ایک چھوٹی چی صورت بنا کر پیش کر دو لیکن ان تمام عرب دانوں نے عرب شعارہ نے عدیبوں نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا اور اس کا وہ مقابلہ نہ کر سکے تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام اور اس کے موجز ہونے کی ویاسے اس کا معاجزہ ہونے کی ویاسے وہ اس پر ایمان لے آتے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ایک حق کے طالب سچا طالب ہونے کے لحاظ سے قرآن کریم یہ ایک کافی شافی موجزہ ہے کہ ایک حق طالب قرآن کریم کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو تسلیم کر سکتا ہے اور اسے کر لینا چاہیے لیکن ان کفار نے چونکہ زد اور ہٹ درمی کا راستہ اختیار کیا ہوا تھا اس لئے یہ آئے دن ہر روز نئے نئے قسم کے موجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے قرآن کریم نے ان کے بعض موجزات کا تذکرہ بھی کہ جیسے بنی اسرائیل میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت العالمین آپ کی شفقت اپنی امت پر مسلمانوں پر بھی کفار پر بھی تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی تھی کہ اگر اللہ تعالی ان کے اسموں مانگے موجزے کو ظاہر کر دیں کیا پتہ اس موجزے کو دیکھ کر یہ ایمان تو اللہ تعالی نے اس دو آیتوں میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشفقانہ خطاب فرمایا کہ نبی یہ لوگ جو آپ سے ترہ ترہ کے موجزات کا مطالبہ کرتے ہیں اس سے ان کی غرض یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان موجزات کے آنے پر ایمان لے آئیں گے بلکہ یہ تو اپنی زد اور ہاں درمی پر اتر آئے ہیں یہ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا چاہتے ہیں اے نبی ہماری ہمیں چونکہ معلوم ہے ایمان نہیں لائیں گے تو اس لئے ہماری حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ ان کے موجزات کو پورا نہ کیا جائے اور ان حکمتوں میں سے ایک حکمت وہ بھی تو اے نبی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود ان کے سامنے کوئی معجزہ لے آئیں تو اے نبی اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ زمین میں آپ زمین کے اندر جانے کے لئے آپ کوئی سرنگ اگر دریافت کر سکتے ہیں دھون لا سکتے ہیں تو آپ وہ لے آئیے یا آسمان پر چڑھنے کے لئے آپ سیڑھی ڈھون سکتے ہیں ایجاد کر سکتے ہیں تو آپ وہ کر لیں اور ان کا وہ مو مانگا معجزہ آپ لا کر دے دیں اے نبی تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس لئے اے نبی آپ اس لحاظ سے ہرگز پریشان نہ ہو یا یہ خیال جو آپ کے دل میں آ جاتا ہے کہ کاش کہ یہ موجزہ ظاہر ہو جائے تو ایمان لے آئیں گے تو اے نبی اس لحاظ سے آپ ہرگز فکر مند نہ ہو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں باقی اگر زبردستی ان کو ایمان اور حق راستے پر لانا ہوتا تو اے نبی اگر اللہ تعالی چاہتے تو ان سب کو زبردستی مسلمان لے آتے دین حق پر لے آتے لیکن اگر اللہ تعالی اس سر سے فرما دیتے تو دنیا میں بیجنے سے جو مقصود تھا امتحان لینا وہ غرض فود ہو جاتی کیونکہ انسان کے دنیا میں اس امتحان کے لئے بیجا گیا ہے کہ اس کو اللہ تعالی عقل و شعور عطا کریں گے اس کو سمجھ بوج عطا کریں گے اور پھر اس کے سامنے اللہ تعالی حق و باطل کو واضح کر دیں گے کائنات میں پھیلی پڑی نشانیوں کے ذریعے سے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اور اپنی کتابیں نازل کر کے اللہ تعالی اس امتحان میں انسان کی لئے آسانی پیدا کر دیں گے کہ وہ حق راستے کو متعین کر سکے قبول کر سکے تلاش کر سکے اس پر عمل کر سکے تو اب اگر انسان اپنے اختیار کو صحیح استعمال کر لے اپنی عقل کو اللہ تعالی کی دیوئی نعمت عقل کو استعمال کر لے تو حق بعد اس پر واضح ہو جائے گی دلائل میں غور کر لے جو قرآن کریم میں جو اللہ کی کتابوں میں دلائل آئے ہوئے ہیں جو کائنات میں پھیلے پڑے دلائل ہیں اللہ کی قدرت کے اللہ کی وحدانیت کے اس میں غور و فکر کر لے گا انسان تو ضرور اللہ تعالی تک پہن جائے گا اللہ تعالی کے وجود کا اللہ تعالی کی وحدانیت کا وہ قائل ہو جائے اور اگر وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتا اور اللہ تعالی کے ان تمام دلائل اور وحی اور انبیاء کو جھٹلا لیتا ہے تو پھر اس کی سزا آخرت میں اور بعض اوقات آخرت میں اس کو بھگت نہیں پڑے گی اور بعض اوقات دنیا میں اللہ تعالی اس کو اس کے کفر کا اس کی نافرمانی کی سزا دے دیتے ہیں تو دنیا میں بھیجنے سے مقصود انسان کا امتحان لینا ہے کہ اس کے سامنے حق و باطل واضح کر دیے جائے اور پھر وہ اپنے اختیار کو وہ صحیح استعمال کرتا ہوا حق کی طرف چلا جاتا ہے تو انعام ہے اور اگر وہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے باطل کی طرف چلا جاتا ہے کفر کی طرف نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کی سزا ہے تو اس امتحان کے واسطے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا اب اگر اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو مسلمان بنا دیں تو اس صورت میں پھر یہ جو امتحان کی غرض ہے وہ فوت ہو جائے گی اسی آیت سے منسلک آیت ہے اِنَّمَا يَسَجِبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ کے نبی بات تو وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں یعنی جو حق کی طلب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور حق کو قبول کرنے کی نیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں حق کے طالب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں اور جو آدمی قبول کرنے کی نیت صحیح نہیں بیٹھا اور جس کے دل کے اندر حق کی طلب ہی نہیں ہے تو اِنَبِی ایسے لوگوں کو ہرگز قبول کرنے کی توفیق نہیں دی جاتی اور جو اس طرح سے حق کو قبول نہیں کریں گے تو ان کا قصہ دنیا میں مرنے پر ختم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن زندہ کریں گے دوبارہ ان کو زندگی عطا کی جائے گی تمام ان سجن کو اور پھر ان کو ان کے عامال کا اللہ تعالیٰ بدل عطا کریں گے آگے آیت نمبر سینتیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ مطالوہ ذکر کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو آپ پر وہ موجزے کیوں ظاہر نہیں کیا جاتا جس کا ہم مطالوہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب دیا ہے اور مو مانگا موجزہ ظاہر نہ کرنے کی حکمت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا سوال کے جواب دیا ہے کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کے جو مو مانگا موجزہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مو مانگا موجزہ کیوں پورا نہیں کر رہے یہ جملے ارشاد فرما کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کی طرف اشارہ کر دیا جس حکمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا مو مانگا موجزہ پورا نہیں فرما رہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ ماں قبل امتوں میں پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب ان قوموں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے نبی کے سامنے مو مانگے موجزے کا مطالبہ رکھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقیدت تنبیح کی گئی کہ ہم تمہارا مو مانگا موجزہ پورا کر دیں گے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیں گے لیکن اگر تم نے وہ نہ مانا اور پھر بھی ایمان نہ لائے تو تم آخرت میں تو تمہاری آخرت تباہ ہوگی لیکن تم دنیا میں بھی ہلاک کر دی جاؤ گے اور پھر ایسا ہوا کئی قوم ایسی ہوئی کہ ان کے مو مانگے موجزے کو پورا کیا گیا لیکن وہ ایمان نہ لائی تو اللہ تعالی نے دنیا میں ان کو عذاب کا نشانہ بنا دی ان کو ہلاک کر دیا اور یہ کفار یہ اللہ تعالی کو ان کی زد ان کی ہٹ درمی کا پتہ تھا کہ ان کا مو مانگا موجزہ اگر پورا کر دیا جائے گا تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اور اس کی وجہ سے یہ مستحق ہو جائیں گے کہ ان کو دنیا میں ہلاک کر دیا جائے جبکہ اللہ تعالی کو فی الحال یہ منظور نہیں ہے کہ ان کو ہلاک کیا جائے تو اس حکمت کی بنیاد پر اللہ تعالی ان کا وہ مو مانگا موجزہ پورا نہیں فرما رہے اگلی آیت میں آیت نمبر 38 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ زمین پر جتنے چلنے والے جانور ہیں جتنے جانور چلتے ہیں جتنے پرندے اڑتے ہیں یہ سب اللہ امم امثال کم یہ تمہاری طرح مخلوقات ہیں مخلوقات کا گروہ ہے اور ہم نے کتاب میں مراد سے لوہ محفوظ ہے لوہ محفوظ میں ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن جو ان سو جن کو پیدا کیا جائے گا یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ جو جانور ہیں اور جو پرندے ہیں یہ بھی تمہاری طرح مخلوق ہیں تمہاری طرح گروہ ہیں اس میں اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ان سو جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن پیدا کریں گے اسی طرح سے ان جانوروں کو ان پرندوں کو بھی اللہ تعالی دوبارہ زندگی عطا کریں گے اور یہ حقیقت میں کفار مکہ کی طرف سے جو بات کہی جاتی تھی کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے ذرات بھی گم ہو جائیں گے زمین پر پھیل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا تو اللہ تعالی اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ ان سو جن صرف نہیں بلکہ اللہ تعالی تو جانوروں کو بھی اللہ تعالی زندہ کریں گے پرندوں کو بھی اللہ تعالی زندہ کریں گے جو کہ انسانوں اور جنوں سے جانوروں اور پرندوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے تو اللہ تعالی تو نہ صرف ان سو جن کو زندہ کریں گے دوبارہ بلکہ جانوروں اور پرندوں کو بھی ان پرندوں کو ان جانوروں کو دوبارہ زندگی عطا کریں گے اور اس میں اگر کسی جانور نے دوسرے جانور پر ظلم کیا ہوگا اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی اس پر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم بکری کے لیے اس ظالم بکری سے انتقام لیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی عدل و انصاف ہے چنانچہ ان مخلوقات کے آپس میں جو بدلہ لینے اور انتقام لینے کا اور انصاف قائم کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کونو تورابا تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت کافر یہ تمنہ کرے گا یہ سورہ نبع کے اخیر میں ہے کہ کافر تمنہ کرے گا کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا اور یہ جہنم کے عذاب سے قیامت کے دن کے عذاب سے میری بھی جان چھوڑ جاتی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو نہ صرف ان سو جن کے ذرات جمع کر کے ان کو پیدا کرنے پر قادر ہیں بلکہ ہم تو ان جانور اور پرندوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں اور ہم ضرور زندہ کریں گے اور ان کے درمیان بھی ہم انصاف قائم کریں گے پھر چونکہ یہ جانور اور پرندے یہ حقوق اللہ کے مکلف نہیں تھے تو اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ مٹی کر دیں گے ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ ختم فرما دیں گے اور ان سو جن چونکہ حقوق اللہ کے مکلف تھے وہ احکام کے مکلف تھے مکلف ہیں اس لئے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے عامال کا بدل آتا کریں گے اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اور پیدا ہو سکتا تھا کہ ان سو جن کے ذرات پھر اس طرح سے جانور اور پرندے جو کہ ان سو جن کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے دوبارہ ان کے ذرات کو ملا کر کھڑا کریں گے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْشَائِ کہ ہم نے کتاب یعنی لوحے محفوظ میں ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے یعنی تمام کی تمام چیزیں لوحے محفوظ میں لکھ دی گئی ہیں کہ کون سے انسان کا کون سا ذرہ کہاں ہے کون سے جن کا کون سا ذرہ کہاں ہے اسی طرح سے جانور اور پرندوں کے ذرات کہاں کہاں بکھرے پڑے ہیں ان سب کو ملا کر ان تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا کرنا اس جی اللہ تعالیٰ کے واسطے بلکل آسان ہے اور لوحے محفوظ میں لکھ دینا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک طریقہ کار ہے گوئے کہ ایک یہ ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوحے محفوظ میں موجود ہے ورنہ اللہ تعالیٰ لوحے محفوظ میں لکھنے کی بھی محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر ان تمام ذرات کو جمع کرنے پر اور ان کو دوبارہ کھڑا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں لیکن یہ تو انسانوں کو انسانوں کی تسلی کے لئے اور انسانوں کی فطرت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی ہے کہ لوحے محفوظ میں بھی اس کو جمع فرما دیئے اس کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا ہے اگلی آیت آیت نمبر انتالیس اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار انہوں نے ہٹ درمی اور زد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اس کی وجہ سے یہ لانت کا شکار ہوئے اللہ تعالیٰ کے غز و غزب کا شکار ہوئے اور یہ کفر کی اندھیریوں میں بھٹکتے بھٹکتے یہ اندے بہرے ہو چکے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیت کو تباہ کر دیا اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حق بات ان کو سننے میں نہیں آتی اسی طرح سے حق بات ان کے زبان سے نہیں نکلتی اس کا اقرار نہیں نکلتا اور حق بات ان کی آنکھوں سے ان کو نظر نہیں آتی اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے شروع سے ان کو گمراہ نہ کیا بلکہ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی کہ یہ اب اپنی زد و عناد کی وجہ سے اور آیتوں کو اور حق بات کو جھٹلانے کی وجہ سے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کا واپس آنا اب یہ ممکن نہ رہا اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے تعبیر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گمرہ کر دیا یعنی ان پر گمرہی کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور جو آدمی حق کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کو سیدھے راستے تک اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما دیتے ہیں اور اس سیدھے راستے کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت اللہ تعالیٰ کی رضا مندی تک پہن جاتا ہے آخری دو آیت ہیں اس رکوع کی آیت نمبر چالیس اور اکتالیس اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی آپ کہہ دیجئے ان کو فارس ہے کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان مختلف دیوتاؤں کو شریک ٹھراتے ہو یہ بتاؤ کہ جب تم پر کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے یہ بتاؤ کہ اس وقت تم کس کو پکارتے ہو چنانچہ یہ کفار جب کسی بڑی مصیبت میں آ جاتے تھے جیسے سمندر کی بڑی بڑی موجوں کی زد میں آ جاتے تھے تو اس وقت یہ اپنے ان باطل معبودوں کو دیوتاؤں کو بھول جاتے تھے اور ان کی پرستش کو چھوڑ دیتے تھے اور ایک ایک اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے اور اس کو پکارنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ آپ ہمیں نجات دے دیں اس مصیبت سے ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گے لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیتے تھے اور وہ ایک ساحل تک پہنچ جاتے تھے بخیر و آفیت تو دوبارہ اپنے بتوں کو تلاش کر کے جو پھینکے ہوتے تھے دوبارہ ان کی پرستش شروع کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اس بات کے تو تم قائل ہو کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور آسمان سے بارش بادلوں سے بارش اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں زمین سے غلہ اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں تو جب اس بات کے تم قائل ہو تو پھر کیوں باطل معبودوں کو ان بتوں کو دیوتاؤں کو تم اللہ تعالیٰ کی خدای صفات میں شریک ٹھہراتے ہو اور اس باطل بنیاد کی وجہ سے تم ان کی پرستش کرتے ہو اور جبکہ جب تم پر کوئی مسئبت آ جاتی ہے تو تم ایک اللہ ہی کو پکارتے ہو تو جس اللہ کو تم اپنی حقیقی مسئبت میں بڑی مسئبت میں پکارتے ہو تو ہمیشہ کے لیے اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے اور جس بڑی مسئبت میں تم اپنے ان شریک ٹھہرانے والے بتوں کو عاجز سمجھ جاتے ہو تو ان کو ہمیشہ کے لیے عاجز کیوں نہیں قرار دیتے تو خود تمہارا اپنا عمل یہ بتاتا ہے کہ جس نظریے پر اے مشرقین تم قائم ہو اے کفار عرب تم قائم ہو خود تمہارا عمل یہ بتاتا ہے کہ تمہارا وہ عقیدہ تمہارا وہ نظریے خود باطل ہے تمہارا عمل کہ مصیبت میں بڑی مصیبت میں ایک اللہ ہی کی طرف تم رجوع کرتے ہو پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مضیبت سے تمہیں نجات دے دیتا ہے تو تمہارا اپنی بڑی مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کر لینا اور اپنے ان باطل دیوتاؤں کو چھوڑ دینا تمہارا یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ تمہارا نظریہ اور یہ تو تمہارے کفریہ قائد ہیں یہ خود تمہارے اپنے نزدیک بھی باطل ہیں اپنے سقیدے سے باز آ جاؤ اور اللہ ہی کو اپنا معبود قرار دو اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ خدای صفات مشریک ٹھے راتے ان کی پرستش کرتے ہو ان سب کا انکار کر دو اور ایک اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ یہاں آ کر اس رکو کا مضمون پورا ہو جاتا ہے اور یہ ماہ قبل جو آیت میں اللہ تعالی نے یہ بات واضح فرمائی کہ ان سجن کی طرح اللہ تعالی جانوروں پرندوں کو بھی اللہ تعالی زندہ فرمائیں گے اور ان کے جو آپس میں جو معاملات ہیں ان کے جو آپس کے جو حقوق ہیں اس میں اللہ تعالی ان کو انصاف دلائیں گے اس میں حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر معرفق قرآن میں لکھا حضرت نے یہ تحریر فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان جانوروں کو اور پرندوں کو جو کہ مکلف نہیں ہے آخرت میں اللہ تعالی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دیں گے اور ان کے جو آپس کے حقوق معاملات ہیں اس میں اللہ تعالی ان کو انصاف دلا دیں گے یہ آیت اور اسی طرح سے اس کی تشریح میں جو احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو آپس کے معاملات ہیں اور یہ جو آپس کے جو حقوق ہیں اللہ تعالی کہا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے جب غیر مکلف جانور اور پرندوں سے اس کا حساب لیے جا رہا ہے تو جو انسان جن جو اس کے مکلف ہیں ان کو تو اس میں بطریق اولا جو ہے اس کی پوچھ ہوگی اور ان کو چاہیے کہ اس میں بطریق اولا احتیاط سے کام لیں اور آپس کے جو معاملات ہیں اور آپس کے جو حقوق ہیں اس میں وہ اس بات کا احتمام کریں کہ ان کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور جو ان کے ذمہ حقوق ہیں چاہے وہ بہن بھائیوں کے ہو چاہے بھی بچوں کے ہو والدین کے ہو پڑوس عزیز دوست رشداروں کے ہو جس قسم کے بھی حقوق ان کی طرح متوجہ ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں وہ ذمہ داری سے وہ کام لیں اور ان حقوق کو ادائے کریں چاہے کوئی ان کا حق ادائے کرے یا نہ کرے وہ اس بات کا عظم وہ تحییہ کر لیں کہ میں اس سامنے والے کا حق پورا ادائے کروں میں چاہے وہ مجھے میرا حق ادائے کرے یا نہ کرے اور یہ اسلام کے عالی اخلاق ہیں کہ سلمان قطعاک جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تو اس سے تعلق جھوڑ اور اعطی من حرمک جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر وعفو عم من ظلمک جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف فرما تو اس کو معاف کر دے تو یہ ان اعلی اخلاق کو اگر انسان اپنا لے کہ سامنے والا میرا حق ادائے کرے یا نہ کرے لیکن میرے ذمہ جو اس کے حقوق عائد ہوتے ہیں وہ حقوق میں لازمی طور پر ادائے کروں گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ہر انسان یہ عظم کر لے ہر مرد و عورت ہر مسلمان یہ عظم کر لے تو انشاءاللہ سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے اور کسی کو اپنے حق کے مطالبے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی یاد نصیب فرمائے آخرت میں اللہ تعالی کے سامنے جواب دہی کا اللہ تعالی ہم سب کو استہزار نصیب فرمائے اس منظر کو اللہ تعالی ہمیں ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ قائم دائم رکھے اور یہی نظریہ ہے یہی وہ خیال ہے یہی وہ استہزار ہے جو انسان کو تمام معاملات میں سیدھا رکھتا ہے سرات مستقیم پر رکھتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ کے واسے سرات مستقیم پر رکھے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رکھتا ہے